اسلام علیکم یہ بات یہ ہے کہ کافی علماء کا یہ خیال ہے کہ دین بھی سیاست بھی اور ہمارے اپنی جو روز مرہ کی زندگی ہے وہ ایک ساتھ چلتے ہیں تو ہم نے کہا ایک ایسا پروگرام مرتب کرتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ ان تینوں کا انصر آ جائے پرابلم کیا ہے میں اس سے پہلے کہ میں اپنی پرسنالیٹی کو انٹرڈیوز کراؤں گا ان کا اتنا بڑا نام ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان کو انٹرڈیوز کرا دیا تو اس کے بعد مجھے ڈیریکٹ ان سے بات کرنا پڑے گی میں آپ سے نہیں کر سکتا پرابلم یہ ہے کہ قرآن مجید بہت خوبصورت کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے لیکن قرآن مجید کی انٹرپیٹیشن جو ہے اس کے اوپر بہت سے کوئیسٹن مارکس ہیں کہ جیسے جنت میں تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں دودھ کی نیریں ہیں یا شہد کے ڈھیر لگے میں ہیں تو اگر کوئی شخص سائیبیریہ میں ہے تو اس کو تھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ کو زیادہ متاثر نہیں کرتی بلکہ اس کو ان سے کپ کپی آتی ہے کوئی شخص جنمارک میں ہے تو اس کو دودھ جو ہے وہ ایکسائٹ نہیں کرتا وہ ہر سال دودھ ڈمپ کرتے ہیں وہاں پہ ہیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک جو ہے اسلام اس کا بول بالا لیکن نورت سے ساؤت تک ہمارے اسلام کا نام ہمیں نظر نہیں آتا اسلام کی مارکٹنگ میں وہ کون سے elements ہیں یا اسلام کو promote کرنے میں میں بہتر لفظ promote کرنا ہے وہ کون سے elements ہیں جن کو ہم miss کر رہے ہیں یا جن کو ہمارے so called علماء غلط طور پر استعمال کر کے دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں to discuss these questions and to address some of the major issues we have a very big name from Pakistan dr. اسرار احمد ڈاکٹر صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ ایک تو ویسی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اوپر سے آپ جو ہے وہ پہن کے بھی سفید سب کچھ آگے ہیں جیسے کفن باندھ کے آجاتا ہے آدمی سر سے نہیں باندھا جی کفن سر سے نہیں باندھا یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ خود اپنے سر سے کفن نہیں باندھتے دوسروں کے بچوں کو بجوا دیتے ہیں آگے درودر ڈاکٹر صاحب ذاتیات سے شروع کریں سیاسیات سے شروع کریں معاشیات سے کریں یہ ایسی برزی آپ کی آپ جو بھی مناسب سمجھیں میں حاضر ہوں مجھے یہ بتائیں مجھے ایک بات پتا چلی آج میں آپ کے آنے سے پہلے میں کچھ مختلف لوگوں سے پتا کر رہا تھا ڈیفرنٹ چیزیں تو مجھے یہ ایک بات پتا چلی اور بڑے وصوق سے پتا چلی کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامتی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا اس کی کیا وجہ تھی میں نے منع نہیں کیا تھا حاصل میں وہ وہاں آ کر جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے وہ انتشار پیدا ہوتا تھا تو ہمارے ایک صاحب نے اپنے طور پر جا کر ان سے کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو ڈاکٹری صاحب کو کہتے ہیں جاہل ہے اور اور گمراہ ہے تو آپ یہاں قائے کو آتے ہیں تو پس اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا حکم آیا لیکن میں نے کوئی روکا نہیں تھا آپ نے میسیج نہیں پجھویا تو آپ کو حالانکہ وہ آپ کے مسجد کے ساتھ رہتے تھے بلکل وہاں کافی دور رہتے تھے وہاں سے ان کے بلکل پاس تو مسجد تھی ای بلوک نہیں وہ گائے کرائے پہ لے کے تو نہیں آتے تھے نا وہ جس طرح آتے تھے وہ دو منٹ کی ڈرائیف تھی ان کے لیے دو بھی تھا لیکن یہ کہ بہران وہ ایک مسجد چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے مسجد ان کے پاس تھی ای بلوک بارل ٹاؤن کی قریب میں آپ کی شخصیت اتنی محسور کو نہیں کہ ان کو آنا پڑا لیکن ان کے لیے میں نہیں ہوں وہ مجھ سے بہت بنیادی اختلافات رکھتے ہیں اور مجھے ان سے بہت بنیادی اختلافات تو ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مسجد میں داخلے سے منع کرتے ہیں نہیں میں نے منع نہیں کیا آئے لیکن یہ کہ کوئی وہاں پر ایسی ایکٹیوٹی نہ کرے روک صاحب شروع کرتے ہیں اسلام کیا انسانیت کے عمل سے جہاں سے انسان بنی نو انسان شروع ہوا کیونکہ سب سے پہلے تو وہی سوال آئی گا آدم علیہ اسلام کے ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں پڑے بھی ہیں امہ ہوا یا بی بی ہوا ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ آدم تم اور تمہاری بی بی دونوں جنت پر ہوا کا نام تو نہیں آیا ہوا کا نام نہیں کسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا ہابیل کا نام بھی نہیں ہے کسی طرح قابیل کا نام بھی نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے اجھے تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے ہوا کو آدم کی پسلی سے بنایا یہ نہیں قرآن میں نہیں ہے یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاظ میں قرآن مجید جو انسانیت کا شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے نہیں قرآن مجید میں آیا نہیں جب ان سے کہا کہ ان کا پیغمبری کا نہیں آیا نہیں اتر جاؤ نہیں اما یاتینکم منی خودن جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ عالی عمران میں بڑی اچھی بات ہے ڈاکس صاحب یہ دیکھیں نا اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی سرف پڑھی ہے تھوڑی سی نحف پڑھی ہے کوشش کی ہے میں طالب علم ہوں میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو فلیز مائن نہ کریے گا آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے مثل میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں پڑھ کے سنا نہیں لیکن بہت سے جگہ پر آدم ایک ایک کی حیثیت سے یا آدم اس کو ننتا وزاو جکل جنہ اے آدم تم اور تمہاری بیری رہو جنت کے اندر تو یہاں بنی کہاں آیا ولقت خلقنات یہ آیت آپ سورہ عراف کی پڑھ رہے ہیں جی بلکل تو یہ قرآن مجید میں مختلف تابعات ہیں سورہ نا سورہ نا ولقت خلقنات سم ناکن للملائکت اس جدو اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے یعنی پوری ایک خلقت ایک خلقت نوع ایک آدمی نہیں ایک سپیشیس ایک آدمی نہیں ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نہیں تو جو ہمارے ذہن میں کونسپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام بابا آدم جس رہا ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں ہماری ٹیکس بوکس میں لکھا ہوئے اور امہ حبہ اور پسلی سے نکلنا یہ تب غلط ہے پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ غلط ہوا نا پھر اب میں نہیں کہہ سکتا لیکن کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ مقابل ہے اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوئے نا نہیں نضروری نہیں ہے قرآن میں ہر شاید تو نہیں ہے قرآن مجید میں ایٹم ممگا ذکر تو نہیں ہے تو یہ طرح کوئی بات ہوئی تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا ایٹم بوم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نہیں لیکن یہ کہ آدم ہوا سے بھی بڑا آدم حوا سے آدم نبی سے کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا بی بی حوا کا حدیث پر میرے کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکسر آپ کیونکہ اگر آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بھی تیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا تو آپ کے اوپر آج تک وہ حاوی ہیں اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیاد سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے جس نے بھی کہا ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے نا لائبری آف بکس جی سیکھا نا جیسے جویش بائبل جو ہے 39 بکس ہیں اسی طرح پروٹیسمنٹ بائبل بھی 39 اور 27 ہے کیتھلک جو ہے وہ 46 بکس ہیں لیکن ایک بک ہے بائبل کی اس کا نام ہے بانبس جس کے اوپر جتنے جویش فرقے ہیں کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں اور جتنے عیسائی یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح آ کریں آپ ہمیں مسیح برادران کے فرقے ہیں وہ ساروں کو سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سیدہ بالعالی محدودی نے لکھا اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹریڈیوز کیا اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانیاں اور یہ جو بیبلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ جو لوگوں نے اور خاص طور پر جماعت کے اولین لیڈرز نے ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا میں موافع چاہتا ہوں پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ یہ بائبل کی سٹوری ہے بردباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائبل میں